رحمان رحیم خالق ہے رازق ہے لیکن ہم ایک ہی جگہ پر دیکھتے ہیں کہ ایک جیسے سعودیہ کی ہم مثال لے لیں یہاں پہ رزق ضائع ہونے پہ آتا تو اتنا زیادہ ضائع ہوتا ہے اللہ بناف اور ہم سومالیہ دیکھ لیں تو وہاں پہ بیس بیس لوگوں کے لئے ایک نوٹی بھی ہے تو یہ کچھ ایک وقت میں انسانوں کے اندر کچھ گونی ہے نہیں بچہ جو ہنگ سمتن کہ اللہ پکی بکائی روکیاں گرائے تو خیر وہ رازق ہے نہیں اس نے مخلوق جتنی ہے ایک بندہ بھی آسانی جس کے لئے رزق نہیں پیدا کیا سوال سائلی جتنے حاج تمانگنا سب کے حساب پچھائے پیدا کیا آگے انسان کو اختیار سے تقسیم کرنا اس کے بس میں کوشی لوگوں نے اختیاری کر کے زیادہ سمیٹ لیا دوسروں کا ہاتھ دبا کر بیٹھ دے اب بھی جو یہ عرب پکی ہے نا اگر یہ دولت کے نصاف سے تقسیم کرنے یقین جانے سومالیہ کے رولی محلومے رہ سکتے بزماشی تو انسانوں کی جیلے اقبال کہتے ہیں کہ نیرے گربوں پکروں مسکین اکرام ہیں یہ آسمان کے نیچے غریبی کیوں ہے؟ جوان کیاتے حق اصل میں کوئی نہیں ہے سارا افساد اس سے ہے کہ جو اللہ کہاں نا وہ تو کہنے لگا کہ میرا ہے اپنا بنا کرو بیٹھ گیا تبضہ کر لیں یہ امیر اگر صحیح طریقے سے ذکات اور صدقات میں سب لوگ امیری ہوئے کاروں میں ہی نہیں ایک آدمی جس کو اپنی دولت کا پتہ ہی نہیں کہ کتنی سومالیہ نے مرنا ہی نہیں اللہ نے سب کے لئے برابر پیدا ماند نہیں ہے صحیح رہا وہ بھوک سے مر رہے ہیں وہ بھوک سے تھی لئے مر رہے ہیں دوسروں نے ان کا اضباع رکھا دوسرے علاقوں میں جو لوگ ہیں وہ دے ان کو یہ سی لئے دوزخ میں جائیں گے کہ تمہارے حوثے پر مرتے رکھ چون ہی ان کو جی اللہ تعالی خود برائے راز دے بندوں کا کیا انتہان ان کو ایجنسی بنایا رہا ہے کہ میں تمہیں دیتا ہوں تو بھاگے کیا یہی قرآن میں کہتا ہمارے امیروں کے مالوں میں ان کا حق ہے احسان نہیں حق ہے وہ حق تمہیں دے یہ مکروض ہے نا سارے غریبوں کا حق نہیں دیا انہوں نے حساب دینا پڑ جاتا